نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون آرائن شروعات کریں گے بڑی خبر سے اور بڑی خبر یہ کہ آج چندولی میں یوگی آدھتنات بار پراہفی شیطروں کا دورہ کریں گے مکہ منترے کا علیکوپٹر بلوہ دھانا کے نزدیک بالمک انٹر کالج میں اترے گا مکہ منترے کے کارکم کے تیاریوں میں پرشاہ سن جٹا ہوا ہے مکہ منترے گازیپور کے بعد چندولی میں بار شیطروں کا دورہ کریں گے اب سے قریب کچھ گھنٹوں بعد یعنی دوپہر ساڑھے تین بجے چنہیان شیطر کے بلوہ میں آئیں گے سی ایم بار پراہفید ویکٹیوں کو رہا سامگری وطرت کریں گے جن پردیندھیوں اور ادھکاریوں کے ساتھ بار کے سممند میں بیٹھک بھی کر سکتے ہیں بار پربھا وشیطروں کا حوائی سرویکشن کرتے ہوئے شام پانچ بجے وانسی کے لیے روانہ ہوں گے ودھان سباب باگڈور بھرتی سہیکاریتا ویڈیو بی پی ڈیو سکسہ ببھاگ آدھی بھرتی گھوٹالی کو لے کر کانگرس پروک اور لگر کانگرس کمیٹی کرنٹ پریاک دوارہ پریس وارتہ کا آجن کیا گیا کانگرس پردیش اچیو مکیس نینگی نے کہا کہ ورطمان بھاچپا سرکار میں ایک کے بعد ایک بھرتی گھوٹالی اجیو جاگر ہو رہے ہیں بھرتی گھوٹالی میں ایک کے بعد ایک انتیس گرفتاریاں ہو چکی ہیں جو کیک ماتر مہ رہے ہیں ابھی تک بڑے مگرمش پکڑے نہیں گئے ہیں پکڑ سے باہر ہیں وہیں پور بلوک پرموک راجیندر سگوئی نے کہا ہے کہ بھاچپا سرکار میں پندرہ پندرہ لاکھ میں پیپر بیچے گئے ہیں ایسے میں ورشوں سے پتیوگی پر ایک شاؤں کی تیاری کر رہے یو آؤں کے ساتھ بھاچپا سرکار نے وشواز گھات کیا مکی منتری پشکر سنگھ دھامی ایسٹی ایف سے جانٹ کر آ رہے ہیں لیکن بڑے گھوٹالی باز ابھی تک ان کی پکڑ سے باہر ہیں ایسے میں ایک ماتر سی وی آئی ہی اس ماملے میں پوری طرح سے پارداشتہ سے جانٹ کر سکتا ہے جو سرکار ہے جس نے کے والیو آؤں کے بھوشک ساتھ کھلوڑ کرنے کا کام کیا ہے ان سب معاملوں کو لے کر تمام ہمارے معاملے ہیں ابھی بدا لیکنے زیر کے ٹپل اسی ہے آگنگیر کا معاملہ ہے بند روگا ہے اور اتنا کن لوگ سیوہ آئے ہو گئے تمام بھٹیوں میں اس پکڑ سے بھوٹالے ہیں ہم یو آؤں کے ناتے ہم چاہتا ہے کہ اس میں سرکار سیوہ اجاز کرے دنیشپور پولیس نشے کے قلاف ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے جب سے دنیشپور میں دھانا دھیاک شنیل اپادیہ آئے ہیں نشے کے کاروباریوں میں ہر کم پو مچا ہوا ہے پولیس کے دوارہ نشے کے ورود چلائے گئے ابھی آنکی تحت ایک ویپتی کو دو گرام سمیک کے ساتھ برامت کیا گیا ہے دھانا دھیاک شنیل کمار اپادیہ نے بتایا کہ زافر پور مارک پر وہاں چیکنگ دوران سندرد موٹر سیکل سوار کو لوگ کر تلاشی لی گئی اس کے بعد سے سمیک برامت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک دنیشپور تھانے میں موجود رہوں گا تب تک نشے کے کاروباریوں کو نشہ بیشنے نہیں دوں گا دیکھیں جیسے یہ پولیسی ہے سیرمان وریس پلیس ادکسن مہدے دورہ ساپ اس پشن نردیس دے رکھیں کہ کہیں پہ بھی برداسٹ نہیں کیا جائے گا چاہے وہ نمی سطر پہ ہو چاہے یا اوچھ سطر پہ تو اس پہ ہم لوگوں کے دوارہ سرا پکڑنے کے کاربائن لگتا جاری ہے ہمارے چاہے کچھی سرا ہو چاہے کوئی جائرکن میں لے کر آ رہا ہو چاہے وہ بھٹی لگا کے کر رہا ہو تو وہ کبھیان لگاتا جاری ہے تھوڑا یہ نسے کی سکایت آ رہی تھی کہ اس میں ایک زیادہ بگری ہے یا اس میں سے بچے نسہ زیادہ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کل پروہائی کاربائی کری ایک تسکر اس میں تسکر جو چھوڑی چھوڑی کنیاؤں میں بھر کر بچوں کو نسے کی گرت میں ڈالا تھا نسیڑی بنانے کا عادی ہو جائے تھا اسے ہم نے کل پکڑا ہے اور اس سے ہم نے 2.80 گرام اس میں برامت کی گئی ہے اس کا نام ہے اندریس سنگھ پتر ہرونس سنگھ نیوانسی یہ امرپور رودھپور کا رہنے والا ہے اور اس کے دورہ بچوں کو نسے کی لٹ لگائی جا رہی تھی تو ایک یہ اچھی اپ لگتی ہے کہ نسی کا سوداگر پکڑا گیا اور اس سے انسہ تھوڑا کم ہوگا پیس پارٹی نے ایک بار پھر سے زمین پر کام کرنا شروع کر دیا ہے گامی ستھانی نکائے اور روک سبا چناؤں کو لے کر پیس پارٹی نے تیاریاں شروع کر دیا ایسے کے تحت برامپور میں پیس پارٹی اور کسان پارٹی ایک سنگت پہلی سمپور سوراج ریلی آجت کے گئے جس میں پیس پارٹی کے راستے ادھیک ڈاکٹر محمد آیوب اور کسان پارٹی کے ادھیک ڈاکٹر بیل ورما نے حصہ لیا ریلی میں پہنچے ڈاکٹر ایوب اور ڈاکٹر بیل ورما کا پاٹی کار کرتا انہوں نے پھول مالاؤں سے سواغت کیا ڈاکٹر ایوب نے کہا کہ آج جو ہائی کوٹ کی لکنو بینچ دوارہ مجھے رازتروں کے مقدمے میں بری کر دیا گیا اور اف آئی آر ختم کر دی گئی ہے سچائے کی جیتے اور جھوٹ کی راجنطی کرنے والوں کے لیے نائے پالکہ کی نصیحات اور نے کہا کہ دیش میں کچھ راجنطیق دل ستہ میں بنے رہنے کی ڈیٹوسٹی کرنے کی راجنطی کر رہی ہیں مقدمہ اصل میں ان پر ہونا چاہیے جو سماج میں پیمنس طا پھیلا رہے ہیں جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی مندیر رکھا اپنے گھر میں اور پوجا کر رہا ہے اس کے خلاف مسلمان جا کر رہے بیروز کرے کہ پوجا کیوں کر رہا ہے اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے گھر میں اکیلے اگر نماز پڑھنا ہے تو پڑھیں زمات میں رہ کے کیوں پڑھ رہا ہے یہ شکایت سمجھتا ہوں کہ ہر آرمی کو نماز جماز سے پڑھنا ایک دھارمی کریہ کرم ہے ایک دھارمی کے ضرورت ہے کس نے بتایا کہ یہ اکیلے نماز پڑھنا ہے وہ بس فیصلہ کرے گا سمجھتا ہوں کہ کون نماز اکیلے پڑھے کون ساتھ میں پڑھے اپنے گھر میں پڑھے آپ پبلک میں اگر کوئی ڈشترنس ہوتا تو آپ اس کرو اگر پبلک اگر اس پہ بیدھان پیدا کرتی تو اس کے لئے مقدمہ ہونا چاہیے مقدمہ ہونا نماز پڑھنے شانتی سے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ہے چاہے جماز سے پڑھے چاہے جماز سے نہ پڑھنے اس سے کون فائدہ لکھرے گا ہر دوئے کی بیہانی کوتھ والی علاقے میں ایک پتی نے اپنی ہی پتنی کی ہتھیا کر دی سنسری کے زوارداد کی سوشنا پاکر موقع پر اپر پولیس صدیقشہ کرنے پولیس صدیقاریوں کے ساتھ موقع پر پہنچے پولیس شب کو پھر کر پوس مارٹم کے لئے بھیجا ہے پولیس پولیماملے کی کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے حالا کی وجہ کیا رہی ہے یہ صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن جتنا پتا چلائے سے یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ آویرد اس سمبندوں کو چھپانے کے لئے پتی نے پتنے کی ہتھیا کی ہے اس میں سنگیان میں آیا ہے کہ پہنہ پیہانے کے گرام گلڑے آئے اس میں ایک ویکٹی نے آویرد سمبندوں کے چلتے اپنی پتنے کی دن میں راتہ سے لے کے دن میں کسیتے ہی مرتیہ کر دی اس کے سامنے میں مرتکہ کے بھائی دورہ یہ تیریٹ لی گئی ہے اس کی بہن اس کے اوہے سمندوں بادر بنتی تھی اس لئے اس کے طرح حقیقی گئی ہے مکرنا قائم کر لیا گیا ہے ابھی تیسی کی رفتاری کم لی گئے گی ہر دوئی میں سرکار کے نردیشوں کے کرم میں ویکاس کاروں کے حقیقت جاننے کے لئے منگلوار کو زلے میں تین منتری اندورہ کیا اور آتریف شام کر سبح سمکشہ بیٹک کی جائے گی پی ڈیوڈی منتری جتن پرساد کاشر ویکاس راجو منتری ستن پربھار کپل دیوہ گروال سن ستی کارے چکیسہ سکشہ راجو منتری مہینکی شور شورل سنگھ زولے میں پہنچے ڈاگ بانگلے میں منتروں کا جنر پر دیو پارٹی پتہ دکاری نے اس کے بعد منتروں کا سمو ڈی ایم آبیناش کمار کے ساتھ زلہ اسپتال پہنچا یہاں منتروں نے زلہ اسپتال میں ویوستہوں کو دیکھا ڈاکٹر سے حال چال جانا منتر نے یہاں نیماندین بھون کو بھی دیکھا اور آوشک دشان نردیش آرے کی ہیں جتن پرساد نے بتائے کہ ہر دوئی آنا ہوا ہے سواسی بیبھاگ ملکشن کرنے کی پرات مکتہ دی ہے میڈیکل کالیج کا نیرکشن کیا یہاں پر پیشنٹ کے سمسیاؤں کو دیکھا ساتھ نیماندین ملڈنگ کا نیرکشن کیا اسی کیسے پورتی ہو گئے ناکٹروں کی کمی کو کیسے سمجھا جائے اس کے لے کر آج ایک بیٹر کی جائے گی آنے والی دنوں میں یہاں پھر صدھار دیکھنے کو ملے گا اور جو بھی کمیاں ہیں وہ بھی دور جلد ہو جائیں گی جہاں مکی منٹری جی دوارہ منٹری منگل سمہو بنائے گئے ہیں اور آج ہم لوگوں کا کپل دیل اگروال جی ملکشن جی اور ملکشن ہر دوئی جن پر آنے کا سر ملا اور سب سے پہلے پرات مکتہ یہی رکھی کہ سواسی بیبھاگ میں یہاں پر انجیکشن کیا جائے جو یہاں پر ہمارے پیشنٹ ہیں ان سے پیا سمسیاں ان کو دیکھنے اپنا انجیکشن کر کے دیکھا ہے اور جو یہاں نیڑمان دین میڈیکل کالیج ہے اس کی پروتی اور آنے والے سمیہ میں کیسے اس کی پورتی ہوگی اور یہاں پر جو جو ڈاکٹر کی کمی ہے ان سب کو سمجھا ہے اور کل پرشاستنک بیٹھک پر جس تار سے چرچا بھی ہوگی امیچی کے بازار شکلی تھانا شتر کے رہنے والے ایک ویپتی پتنی کی ہاتھیا کر سیدھے سلطان پر کتوالی پہنچا اور سرنڈر کر دیا دیرات امیچی پولیس یہاں پہنچے اور اسے پوچھتاچ کے لئے لے گئی ایس پی امیچی نے بتایا کہ پریوار والوں سے تحریر ملتے ہی مقدمہ درجکر کاروائی کی جا رہی ہے آگرہ میں اگیاد بدماشوں نے گھر میں گز کر بزرگ مہیلا کی نرمہ ہتیا کر دی لوٹ پارٹ کر کے گھر میں گز کر اگیاد بدماشوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا بزرگ مہیلا کی ہتیا کر اگیاد بدماش گھر میں رکھے زیورات اور نگتی لے کر فرار ہو گئے سوچنا پر پہنچے پولیس نے گھٹنا کے لئے جانکاری ملتے ہی مہیلا کی شب کو پوس مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے پولیس گھر کے اندر کے ساکشو جٹانے میں جوٹی ہے ماملے کی جان شروع کر دی ہے تھانا کسپا پیناہات کے محلہ پورنپور کا ایک پورا ماملہ ہلگٹ کی آرٹیو آفس میں دلالوں نے آرٹیو کے ساتھ مارپیٹ کی ہے آرٹیو پرشاسر پرویش کمار کے ساتھ مارپیٹ ہوئی گھٹنا کے بعد یہ آرٹیو کے عدیکاریوں میں آکروش ہے آروپی بپینزو سنگھ اور انے کے برود مقدمہ درچ ہوا ہے بنا دیوی تھانے علاقے کی آرٹیو کاریلی کی گھٹنا اور اسے کے ساتھ بلال خبروں میں اتنا ہی آبانی رہیے نیوز والنڈیا کے ساتھ